اچھی سی کی ویب سائٹ پہ اگر مین پیج پہ آگے جائیں گے تو بلکل لیفٹ پہ جو ٹیب ہے وہاں پر کووڈ نائنٹین گائیڈنس کے حوالے سے ایک سیریز آف گائیڈ لائنس جو ایشو کی گئی ہیں وہ اویلہ بھی ہیں اس میں جو ریسینٹ ایڈیشن ہے وہ گائیڈ لائن نمبر سکس ہے جس میں اسیسیٹ ویلڈ اور ایگزمیشنز کے جو ہیں ڈیفرنٹ اپشنز پروائیڈڈ ہیں اور یونیسٹریز کو کہا گیا ہے کہ بدن دیز آفشنز فردر اپنی جو پولیسیز ہیں وہ بنا لیں تاکہ جو جون فرسٹ سے سٹوڈنس جوائن کریں گے تو ان کا جو سپرنگ سیمیسٹر ہے وہ کنڈک کرنے کے لیے یونیسٹری کے پاس ایک آفشن ہو اس گائیڈ لائن میں بیسکلی پہلے تو انٹرودکشن پارٹ ہے جس میں وہ بیگراؤن پروائیڈڈ ہے میں ٹویلو کو جو وی سی میٹنگ ہوئی تھی وی سی کمیٹی کے ساتھ ویرچول میٹنگ اس کا حوالہ دیا ہوا ہے اور دین یونیسٹریز کے لیے جو ڈائریکشن دی گئی کہ جون فرسٹ فرسٹ جون دوہزار بیس سے پہلے یہ اپنا جو اسیسمنٹ اور اگزمیشن سسٹم ہے وہ آپ ڈبلپ کر لیں اس حوالے سے جو تھرڈ پوائنٹ اس میں منشن ہے کہ اسیسمنٹ پولیسیز کے پرنسپلز کیا ہوں گے اور جس میں ہم نے فرسٹ جو ہے یہ پروائیڈ کیا ہوا ہے ویڈاوڈ اسیسمنٹ کوئی پروموشن نہیں ہوگی جیسے میٹرک انٹر یا جو فرسٹ ایر انٹر میں کالیج سائیڈ میں جو منسٹری نے ایک طرح سے پروموشن کیا ہوا ہے اسٹوڈنٹ کا ویڈاوڈ اگزمیشن اور دوسری بات یہ کہ سیمسٹر کو ضائع بھی نہیں کیا جائے گا اور پاس فیل آپشن اسٹوڈنٹ کو دیا جائے گا کہ وہ لیٹر گریڈ کے لیے اسیسمنٹ پروسس کے طرح گزرتا ہے یا جسٹ وہ پاس فیل کے لیے کسی ایک اسیسمنٹ ایکٹنگ یا ملٹی پلی جو اسیسمنٹ ٹول سے اس کے طرح وہ اس کی میر کی جائے گی لرننگ اور نالیج پریونشن آف چیٹنگ ان پرمیٹڈ کولیبریشن اور پلیجیزم کے حوالے سے بھی انسٹریکشن سے پروائیڈ اور جو یونی فارم میتھر یوز کرنے کی بات ہو رہی ہے کہ اگر پاس فیل آپشن کو اسٹوڈنٹ آپ کر رہے تو وہ اس کی لیبرٹی ہے اس کو دیا جائے موسٹ آف دی سٹوڈنٹس کو ایک ہی یونی فارم پالیسی کی طرح کیا جائے گریونس میکنیزم بڑا امپارٹنڈ ہے کہ سٹوڈنٹس جو ہے کیونکہ یہ ایک ٹوٹلی نیو ٹھنگ ہے کنفیون بھی ہوں گے مسکنسپشن بھی ہوں گے اس کے حوالے سے سٹوڈنٹس کو ایک پوری اپرچنٹی دی جائے ہیرنگ کی اور اس کا بھی پروسس جو ہے ویل ڈیفائن ہونا چاہیے اس کے بعد ڈاکومنٹ میں جو اپروچز پروائیڈڈ ہیں وہ موسٹلی چار ہیں اور ہر ایک کی پھر ڈیفرنٹ ورییشنز بھی ہیں اوپن بک ایگزیم فرسٹ جو اپروچ ہے وہ پروائیڈڈ ہے جس میں سٹوڈنٹس جو ہے وہ ان کو ایک سپیسفک ٹائم فریم میں کچھ کچھ شنس دیا جائیں گے اور وہ اس کو اٹینڈ کریں گے بے شک کتابیں اوپن کر کے یا کتابیں کھول کے کر سکتے ہیں اس میں کولیبریشن کی اجازت نہیں ہوگی باقی وہ جو ڈیٹیلز ہیں ڈیفرنٹ جو اس کی ورائیٹیز ہیں وہ وائیڈڈ ہیں اس میں جو ڈیفرنٹ آپشن سے فردر اس میں عمل ہیں انڈ آف سیمیسٹر ڈیٹن وارک سپیسپیکلی سوٹبل فاردی دوز ہوار گوڈ اٹ رائٹنگ سکلز اور جو سینئر لیول کے یا جو تھرڈیئر فورتھئر کے سٹوننٹ ہیں وہ بڑے یوز ٹو ہو جاتے ہیں ان چیزوں سے رائٹنگ جو ریویو کرنے کی ایکسرسائز ہے جو لٹریچر ریویو ٹائپ پہ کام کرنے کا ریپورٹ اور جو سمریز وغیرہ بنانے ریفلیکشن پیپر وغیرہ بنا سکتے ہیں دین اورل ایگزمینیشن پریزنٹیشن یہ ویسے بھی کنمنشنل سسٹم میں ہو رہا ہوتا تھا کلاس پریزنٹیشن ٹین منٹس آر فیفٹین منٹس کی ہو رہی ہوتی تھی اور دین ون ٹو ون اورل ایگزمینیشن جیسے میں ٹیچر جو ہے کس کی انٹرنل یا ایکسٹرنل ٹیچر کے ساتھ بیٹھ کے اسٹوڈنٹ سے کراس کچھ نہیں ہو رہا کر رہے ہوتے ہیں وہ اس کی بیس پہ جو مارکیں کر رہے ہوتے ہیں آرڈو ویزول پریزنٹیشن کے پری ریکارڈڈ کوئی اسٹوڈنٹس کو اٹسک دے دیں وہ اپنی جو ہے پریزنٹیشن ریکارڈ کر کے آپ کو بھیجے اور اس کو اسیس کیا جائے یہ سوٹبل ہوتا ہے جب انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی کا جو ہے وہ اشیو رہتا ہے جو ریموٹ ایریاز ہیں وہاں پر تو وہاں پر اس طرح کی جو ریکارڈڈ ریسپانس ہے وہ کلیکٹ کیا جاتا ہے فورتھ جو ڈسکریج میتھڈز ہیں جو جو اکارڈنگ ٹو ایچی سی جس میں ڈیو ٹو سم ایشیوز ہم ان کو ریکارمنڈ نہیں کر رہے وہ کلوز بک ایکزیم ہے اور دوسرا ملٹیپل چوائز کوششنز ہیں کہ اگر ایم سی کیوز کی بات کریں تو اس میں اگر ایل ایم ایس سٹرانگ نہیں ہے لرننگ منیجمنٹ سسٹم تو یہ افیکٹیو نہیں رہتا اور اس میں چانسز ہیں کہ سٹوڈنس ایم سی کیوز کے لیے گوگل سرچ کر کے سیملٹینسلی کر سکتے ہیں وہ پراپر جو ایل ایم ایس یا جو ٹیسٹنگ سافٹیر ہو تو پھر یہ چیز ہو سکتی ہے پاسیبل بر ایڈ دا مومنٹ جو کرنٹ سین ایرے ہو جو موسٹلی یونیسٹریز کی جو ریڈینیس ہے اس کے حوالے سے یہ ریکمڈیٹ نہیں ہے فائنلی ایر اسٹوڈنس کے لیے سیپریٹ وہ گائی لائنس ہیں جو ایم فل پی ای جی کے اور ایم ایس کے سٹوڈنس اس کے لیے جو سبجیکٹ سائنس چیکنالوجی انجنیرنگ میتمیٹکس کے ہیں ان کے لیے جو لیب ریکوائرمنٹس ہیں اس میں فردر آپشن دیا گیا ہے کہ ان کو شفٹ آگے کیا جائے اگلے سے مسجد تک یا اس کا تھیورٹیکل پارٹ جو ہے سیج کیا جائے اور جو ریویو ٹائپ کی جو سمری ٹائپ کی ایکسرسائزز ہیں وہ دے سکتے ہیں جہاں گرافکس یا کوئی پکچر یا کوئی ڈائیگرام بنانے کی ضرورت پڑتی ہوتی ہے تو اس کے لیے وہ سٹوڈنس کو لیبرٹی دی جائے کہ وہ انسر شیٹ پہ جو ہیڈ ریٹن انسر شیٹس ہیں اس پہ وہ ڈائیگرام یا چارٹس وغیرہ بنا کے اور پھر وہ اس کے ان کر کے بھیج رکھتے ہیں جو کے قاملان میں امدیو کٹی کیا جاتا ہے جو سائنس سائنس چکنلوج انجنری رہی اور مایتمیتکز والے ہیں سٹوڈنس و قیرنس پڑتی کی ویالوں کے لیے فردر آپشنس جو فون کے ذریعے اونال ایگزائم کنڈکٹ کیے جا سکتے ہیں یہ صرف جو وہ ٹین پرسینٹ ہوں گے جو جن کے پاس کنیکٹیوٹی کے اشیوز ہیں پر آٹھ ٹام ایگزامنیشن کے لیے جو کوئی میڈیکل ڈفیکلٹی بہت پرقی ہے جو اسٹوڈنٹ کے ساتھ میلوں فی میلوں سب کو جو ہے وہ کنسیڈریشن دی جا سکتی ہے جو تیسیس ڈیفنس کے حوالے سے گائی لائنز ہیں وہ سپریٹ ہیں وہ میں ابھی اوپن کرتا ہوں وہ سکس اے کے نام سے پروائیڈ ہیں ویب سائٹ کے اور اس میں جو اسٹوڈنٹس ایکچولی کورس ورک وغیرہ کر چکے ہیں اور کمپریینسیو اگزیم ہونا ہے اگر پی ایڈی کی ہم بات کریں تو کمپریینسیو اگزیم فرس سٹیپ ہوگا یہ آن لائن کندک کیا جا سکتا ہے یا اس کے لیے کیونکہ سٹوڈنٹس کم ہوتے ہیں تو پاسیبل ہے کہ کیمپس میں بھی سوشل ڈسٹنسنگ کے ثروب اس اوپیز فالو کرتے ہوئے گورنمنٹ کے یہ کیا جا سکتا ہے آن لائن کی پروویجن بھی ہے ریسرچ پروپوگل پریزنٹیشن بھی آن لائن ہو سکتی ہیں سٹوڈنٹ سپروائزر میٹنگز بھی آن لائن ہو سکتی ہیں اس کے لیے ڈیفرنٹ ٹولز آویلیبل ہیں فری ٹولز بھی ہیں گوگل میٹ ہے زوم ہے اور اس کے علاوہ مایکروسافٹ ٹیمز ہیں یہ تیسیس سرمیشن بغیرے کے لیے اسی گائی لائن میں پروائید ہے کہ سٹوڈنٹس کے جو تیسیس رائٹ اپ ہو چکا ہے تو اس کے لیے پراہ پر کوئی نامینیٹ کیا جائے جو ایگزمیشن برانچ کا ہو یا بورڈ آف ایڈوانس سٹیڈیز کا ہو دیپارڈمنٹ کا پوسٹ گریجوٹ سٹیڈیز دیپارڈمنٹ سپریٹ ہوتے ہیں مختلف یونیسٹری میں تو وہاں کوئی فوکر پر سنو جس کو وہ الیکٹرانیکلی بھیجیں اور پھر وہ لوکل فارن ایویلیشن ای میل کے تھو رو جس طرح کنونشنل میتھڈ کے تھو رو ہوتی ہے پی ایڈی ڈیفینس جو ہے پبلک ڈیفینس کے لیے یونیسٹری کے سٹوڈنس کے درمیان سرکولیٹ ہو سکتا ہے یا جو باقی یونیسٹریز ہیں ان کے ہاں وہ سرکولیٹ کیا جا سکتا ہے نارملی جس طرح ایڈی سی کے پاس وہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں اور ایڈی سی پھر ہر یونیسٹری کو شیئر کر لیتی ہے ویڈیو کانفلنس کی جو فوکل پرسنس ہیں ان کے تھوڑ تو ایمفل کے لیے بھی اسی طرح کی جو ایکٹیوٹیز ہیں جو آن لائن کی جا سکتی ہیں وہ ساری اس گائی لائن میں پروائیڈڈ ہیں اور اس کے حوالے سے بھی ہر یونیسٹری کو یہ سرکولیٹ کی گئی ہے ویب سائٹ پہ بھی پروائیڈڈ ہیں اور ابجیکٹیو اگین یہ ساری جو گائی لائنس بنانے کا ہے کہ سٹوڈنس کا جو سیمیسٹر ضائع نہ ہو اور وہ جو ایک انگیجمنٹ ہے ان کی ایک کنٹینوس ان کو انگیج رکھا جائے اکیڈیمک اس ایکٹیوٹیز میں اور یہ تاکہ جو کچھ بلکل کچھ نہ ہونے سے کچھ نہ کچھ ہو جائے اور ان کی لرننگ اور جو ان کی جو نالیج لیول ہے وہ ریز ہو تو ویسے بھی سٹوڈنس جو ہے کولیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں واتس اپ فیس بک اور دوسرے ٹولز یوز کر رہے ہوتے ہیں تو لیٹ اس انگیج دیں تھوڈیز آن لائن ایکٹیوٹیز دوسرے ٹولزی cities وہاں